سلام علیکم و ناظرین میں ہوں سلمان فیدہ اور آپ دیکھ رہے میرا اوفیشل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں وہ آپ سب خیرے سے ہوں گے فیفا ورڈ کپ 2022 اور پی ایسل پاکستان اور قطر ان کا آپس پہ بہت قریب قریب کے کمپیریزن ہے پاکستان اور قطر کا تو بہت ناممکن ہے کیونکہ پاکستان کے جو کرائیسز ہے وہ ہائی لیول پر ہے اور قطر کی جو ایکنومکس ہے معاشی حالت وہ بھی ہائی لیول پر ہے تو انہوں کا آپس میں کمپیریزن تو بہت مشکل ہے کیونکہ کرائیسز اور ایکنومکس معاشی پاور شاید ہی کبھی ایک دوسری کے کمپیر نہیں ہو سکتے فیفا ورڈ کپ 2022 اور پی ایسل انہوں کا آپس پہ بہت ہی گیرہ تعلق ہے اب یہ دیکھیں کہ پی ایسل اب تک جتنے بھی ایونٹس کروائے گئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ دوزار تیس کا پی ایسل یہ ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان کا آٹھ فانس سیزن ہوگا اور اس میں بھی آپ نے وہی سب کو دیکھنا ہے جیسے آپ نے پچھلے سال سیزن کے اندر دیکھا ہے اور کبھی آپ نے کسی بھی ایک ایسے سیزن میں پی ایسل کے ایونٹ کے اندر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹ ہی اسلامی طریقے سے ہوا ہو علاقے پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نام سے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے سربلندی کے نام پر یہ ملک بنایا گیا ہے لیکن یہاں پر اسلام سے مطابق کچھ بھی آج اور کسی بھی ایونٹ میں نہیں دکھائے گا اور تمام کے تمام اس طریقے سے شو کیا جاتا ہے کہ ہم یورپ کو اڈاپ کر سکے اور یورپ کس طرح کر رہا ہے ہم بھی اس کا ایک کمپیرزن ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے لیکن قطر یہ دیکھیں پر دنیا کے اندر کترہ امیر ترین معاشی پاور میں ایک فیفا ورلڈ کپ کو اورگنائز کرنے والا ملک دوہزار بائیس فیفا ورلڈ کپ کی ایک اتنی بڑا ایونٹ اپنے ملک کے اندر کروا رہا ہے اور دو سو انتیس بلینڈ ڈالر اتنی بڑی لاغہ صرف اور صرف ایک ورلڈ کپ کے لئے انہیں انویسٹ کی ہے علیکہ یہ دیکھیں کہ فیفا ورلڈ کپ کے اندر دو سو انتیس بلینڈ شاید ہی انہیں یہ وصول ہوں لیکن جو ان کا ایک ٹارگٹ تھا پوری دنیا میں اسلام کی سر بلندی کے لئے انہوں نے قدم اٹھانا تھا اور آخر کار انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا سب سے پہلے تو فیفا ورلڈ کپ کے اندر جو پولیسیز کے ایک لاغوں ہونا اور تمام کے تمام اسلامی مذہب کے مطابق ہونا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر شراب کے اوپر مکمل پبندی لگا دی گئی زناکاری کے اوپر پبندی لگا دی گئی شارڈ لباس ٹرانس جنڈر کوئی بھی ایسی چیز جو ٹرانس جنڈر کو پرموٹ کر رہی ہو کوئی بھی جھنڈا کوئی بھی کلر تو ان تمام کے اوپر مکمل پبندی لگا دی گئی اور اس کو پر یورپ اتنا چیخہ اتنا چیخہ جو شاید آئے تک کسی اسلامی ملک نے ان کو آئینہ دکھایا ہو لیکن قطر نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا اور پوری دنیا کو قطر کو بھی ماننا پڑا ہو قطر کا یہ ایک واحد بیانتا ہے کہ ہم اٹھائیس دن کے لیے اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے اور یہ دیکھیں کہ قطر نے اتنا بڑا بیان دیا ہے اس کے برقس اگر سعودی عرب کو دیکھیں حالیہ دنوں کے اندر سعودی عرب نے ہیلون جیسا پروگرام ہیلون جیسا فیسٹیویل اپنے ملک کے اندر ایک سرکاری سطح پر کروایا اور اس کا اتنی اجازت دی گئی محمد بن سلمان کی طرف سے کہ بھئی اگر کوئی بھی شخص اس پارٹی کا حصہ بر بنے گا تو اسے فری آف کاؤس ٹکیٹ ملے گی اور اسے مکمل پرموٹ کیا جائے گا ابھی دیکھیں کہ اسلامی ملک سعودی عرب جو تمام امتیں مسلمہ کی ایک نمہینگی کرتا ہے اور وہ ملک اس طرح کر رہا ہے یورپ کو خوش کرنے کے کوشش کر رہا ہے جبکہ قطر صرف اور صرف اپنے اسلام کی سربلاندی کے لیے اتنی بڑی لاغت لگا دی کوئی اس میں مصولی نہیں ہو سکتا تھا جس وقت یہ پالیسیز لگائی گئی اس کے بعد شاید پبلک کا اس طرح ریاکشن نہ آتا پبلک نہ آتی قطر کے طرف لیکن پھر بھی قطر نے اسلام کی خاطر یہ سب کچھ کیا اور اپننگ سیرمنی کیا ہی بات ہے اس کی جتنی تعریف کیجئے وہ کم ہے ورلڈ کپ دوزر بائیس اس کی اپننگ سیرمنی کے اندر ایک طرف تو اسپیشل پرسن غینیم المفتہ ہیں اور دوسرے طرف فریمن مورگن جو دنیا کے نام اور شخصیت ہیں اب ان دنوں کو آپس میں کس طرح کمپیر کیا اور ان دنوں کے درمیان میں جو بات چیتے ہیں وہ مکمل اسلامی ویو کے مطابق تھی قرآنی آیات کا ذریعہ اس کے جوابات دیئے گئے اور پورے کے پورا جتنا بھی اسٹیڈیاں وہاں پر انہیں کے شائقین موجود تھے ہر ایک کے اوپر خاموشی تاری تھی لیکن یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایونٹ کروانے والا مولک ہے اور صرف اسلام کے مطابق وہ سب کچھ کروا رہا ہے کیونکہ دیکھیں پاکسانی گورنمنٹ کبھی چاہتی نہیں کہ پی ایس ایل کے طرف جہاں پر باہر کے پبلک آتی ہے باہر کے کھلاڑی آتے ہیں ان کے پر تھوڑا سا بھی اسلام کا اثر ہو یا انہیں اس کا علم ہو کہ اسلامی مولک ہے یہاں پر پابندیاں وغیرہ ہیں اس کے اوپر اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے کانون کی وائلیشن کرتی ہیں اس کے اوپر سزائیں لی ہیں لیکن یہ سارا کا سارا جو واضح کیا اسلام سے مطابق صرف اور صرف قطر نے کیا ہے اور قطر اور پاکستان شاید ان دونوں کا آپس میں کپیرزن بہت مشکل ہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ